موجود ہیں صدا صاحب آپ میسنگ پرسنس کا دیکھیں تو لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز نہیں ہوتے لیکن آپ کے بھائی میں خیال آپ واحد ہیں جن کا سب سے پہلا میسنگ پرسن آپ کے اپنے بھائی تھے تو ایک تو آپ اس تکلیف سے آشنا ہے شاید اس کو اس لیے کر رہے ہیں لیکن ابھی کوٹ سے کی جو ریمارکس ہیں اس سے لگتا ہے آپ کو کہ امید بنی ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کریں گی دیکھیں اس سے پہلے بھی جب جس سے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں چیف جسٹر افترخار چودری کی قیادت میں یا ان کی موجودی میں جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہے تھے میں خود اپیر ہوا تھا میں ملک سے باہر تھا اور بالخصوص اسی کیس کے حوالے سے میں یہاں پر آیا دو آزار بارہ میں ہم اپیر ہوئے ہم نے تمام وہ لسٹ پرویڈ اور اس وقت ان کی تعداد اتنی نہیں تھی جو بعد میں ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا چیف جسٹر کے خلاف انہوں نے کوئی پاکستان کا آئین تو نہیں توڑا تھا شاید انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ میسنگ پرسنٹ کے علاوہ کچھ ایسے آئینی کاموں پر عمل درامت کے لیے کچھ فیصلے دیئے تھے یا ورڈک دیئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تاریخ اس کی خود ہی گواہ ہے خدا کرے کہ ہمارے عدالتوں کو پولیٹیکل پارٹیوں پر نہیں ان بچوں پر ان ماں پر ان بینوں پر رحم آئے اور کرنا چاہیے آج نہیں تو کل کیونکہ پولیٹیکل پارٹیوں سے تو لوگ مائیس ہوگئے اس مسئلے پر اگر عدالتوں نے اس پر کوئی اچھا سا فیصلہ دیا برامت لوگوں کو نہیں کیا جا سکتا کم سے کم ان کو اطلاع دی جائے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں کیونکہ انتظار جو ہے نا وہ سب سے بڑی ایک سزا ہے اور وہ لوگ جس اس کوف سے گزر رہے ہیں وہ ہم خود اس سے گزر چکے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑا ایک دردناک ہوتا ہے بڑا کہتا ہے جو سلوپ پوائزن زندگی کے گزارنے کا جو سلوپ پوائزن ہے نا وہ یہی ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ عدالتوں کو اللہ حمد دے اور وہ اس طرح کی فیصلے کرنے میں جو ہے پہ آگیا ہیں